اسلام علیکم ویلکم 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 بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل گرین پاکستان سولر ٹولی محمد بکار حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک اور نئی دلچسپ اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی یہ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے بیس پینل والی سولر ٹولی کے جس کو ہم نے کیسے مکمل تیار کرنا ہے مکمل ہونے کے بعد یہ کیسی نظر آتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ سولر شیئر جن کا ابھی تک کام کیا جا رہا ہے ان کا بھی کچھ نہ کچھ آپ کو ویزٹ کروائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بیس پینل والی سولر ٹولی ہے جس کی فرانٹ سائٹ کو ویلڈنگ کیا جا رہا ہے اس میں خوبصورت قسم کی ڈیزائننگ کی جا رہی ہے آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست اور کمال کی ہونے والی ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور بنے رہنا ہے ماشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ سولر ٹولی ہے جس کی اوپر سائٹ کو بھی سیٹ کر دیا گیا ہے جہاں پر ہمارے پینلز وغیرہ آنے ہوتے ہیں ابھی اس میں بہت کچھ ہونا باقی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا کہ یہ ان کی ریلنگ پہ رہا ہے اور یہ سولر ٹولی کی بیک سیٹ جس میں ہم نے ایک چھوٹی سی ہک بھی لگا دی ہے اس میں ہم اپنا کچھ سامان مونو بلاک موٹرو وغیرہ آٹیچ کر کے لے کے جا سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست قسم کا یہ سیٹ اپ اس میں سیٹ کر دیا گیا ہے اور اس کی بیک سائٹ میں کچھ ایکسٹر شمان رکھنے کے لیے بھی جگہ بنا دی گئی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ پائپ والا سسٹم وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کو اپنی جگہ پر ہم نے سیٹ کر دیا ہے اور اس کے اوپر جو اس کا اوپر والا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی سیٹ کر دیا ہے ابھی ان میں پلے وغیرہ سیٹ کرنا باقی ہیں ٹول بیکس بہت کچھ ابھی اس میں لگنا باقی ہیں تو بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی ریلنگ ہیں جس میں ہمارے پینلز گناہ ورک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصور اس قسم کی ٹرالی آپ کے سامنے موجود ہیں اور یہ پائپ سسٹم جو کہ اپنی جگہ پر سیٹ ہو چونکہ یہاں پر ہمارے کلپ وغیرہ آنے ہوتے ہیں ابھی کلپ لگائی نہیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اوپر ایسے سیٹ ہو جائیں گے اس ٹرالی میں تین کلپ لگائی گئی ہیں اور یہ اس کے سیڈوں میں سپورٹیں بھی لگا دی گئی ہیں تاکہ اس کی مضبوطی میں مضبوط اضافہ ہو جائے اور یہ دیکھیں یہاں پر تین کلپ لگیں گے اس ٹرالی کے اوپر اور یہ ٹرالی پننے کے بعد بہت خوبصورت نظر آنے والی ہے انشاءاللہ تو جو کلر ہونے کے بعد دیکھے گی انشاءاللہ اس کی ویڈیو پھر آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام سمان اپنی اپنی جگہ پر سیڈ کر دیا گیا ہے اور یہ اس کا پائپ جس کے چاروں طرف ہمیں سپورٹیں بھی لگا دی ہیں اور یہ فلانچ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سیڈوں پر بھی دو سپورٹیں ہیں اور یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ زبردست قسم کا کام یہاں پر ہو چکا ہے یہاں پر یہ کچھ سیڈ کے خوبصورت مناظر آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست قسم کا یہ خوبصورت منظر آپ کے سامنے اور یہاں پر آپ دیکھیں بہت ہی زیادہ شدید قسم کی گرمی پڑھ رہی ہے اور اس گرمی میں یہ ویلڈنگ کا کام لوہے کا کام کرنا بہت ہی مشکل ترین کام ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جناب زبردست قسم کا سیٹ اس میں سیٹ اپ کر دیا گیا ہے ماشاءاللہ کافی حد تک یہ کمپلیٹ بھی ہو چکی ہے لیکن جو چھوٹا چھوٹا کام ہوتا ہے اس میں کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے تو میں اس کو اوپر کی طرف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک ہی حال سے تو دیکھیں آپ کے سامنے یہ بیک کی طرف ہے اب اس کو فرنٹ سائیڈ کی طرف میں نے کر دیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ابھی یہ کہ اس میں کلپ وغیرہ نہیں لگائے گئے تھوڑا سا آپ کو میں اوپر کی طرف کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جناب آپ کے سامنے یہ اس کو میں نے تھوڑا سا اوپر کر دیا ہے تو جیسے ہی ہم نے اس ٹرالی کو یوز کرنا ہوتا ہے اسے اپنی مرضی سے جہاں مرضی موو کریں آپ کر سکتے ہیں ایک ہی شخص ایک ہی پرسن اس کو موو کر سکتا ہے بہ آسانی بچے بچے بھی اس کو چلا سکتے ہیں کوئی دکت پر رشانی والی بات نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرولی آپ کے سامنے ہے 20 پینل والی سولر ٹرولی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ سولر شیڈ کے پائپ بھی موجود ہیں ان کو سیٹ کر دیا گیا ہے لیکن ابھی ان کو ویلڈنگ کرنا باقی ہیں تو ان کو جو ویلڈنگ کیسے کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جو اس کا نیچے والا حصہ ہے تمام پائپ کو نیچے سے ویلڈ کرنا ہے اس کے مین پلر ہوتے ہیں سولر شیڈ کے تو پہلے ہم یہ تیار کرتے ہیں پھر ان کو اپنی جگہ پر سیٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر جو نیکس سیٹ اپ ہوتا ہے وہ تیار کیا جاتا ہے تو ماشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام پائپ آپ کے سامنے موجود ہیں فلانچ بھی آپ کے سامنے ان پر لگ چکے ہیں تو ان میں آج اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ فلانچ میں ہولگرہ کیسے کیا جاتے ہیں بہت کچھ دکھانے والے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں تو یہاں پر آپ دیکھیں جناب ماشاءاللہ بہت سارے پائپ آپ کے سامنے موجود ہیں اور اب آگے آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو اس کی نیچے والی سائٹ ہے ان کو ابھی ویلڈنگ کرنا باقی ہے تو ویلڈنگ کیسے کیا جاتا ہے تمام پائپ کو ویلڈ کیا جائے گا ایک ایک چیز آپ کو دکھائیں گے کہ ان کو کیسے ویلڈ کیا جاتا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر اب ان کی ویلڈنگ کا کام سٹارٹ ہو چکا آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس کی نیچے والی سائٹ کو ویلڈ کیا جائے گا پھر اس کو نیچے لٹا کر اس کی جو ہم نے سپورٹیں لگائی ہیں ان کو مضبوط کیا جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں استاذ علیزہب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اپنے حصے کے پائپ کو ویلڈ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ بڑھ کر رہے ہیں جو کہ اپنے اپنے پائپ کو ویلڈ کر رہے ہیں سب میں ڈیوائیڈ کر دی ہیں بھی آپ نے دس کرنے ہیں آپ نے بیس کرنے ہیں ویلڈنگ کا جو کام ہوتا ہے اس میں ویلڈنگ بہت اچھی اور آپ کی مضبوط ہونی چاہیے ویلڈنگ آپ کی اچھی ہے تو آپ کا ہی نام ہے اگر ویلڈنگ آپ نے اچھی نہیں کی تو پھر بعد میں مسئلہ مسائل دکت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو اس لئے ویلڈنگ کو بہت اچھے سے کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے والی سائٹ کو اچھے سے ویلڈ کیا جا رہا ہے اس شدید قسم کی گرمی ہیں کپڑے سب کے گھیلے ہی ہو چکے ہیں جو صورتحال ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گرمی کی اپنی تپش اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پائپ کیوں بھی ہم نے کیپ پہنا دیا بھئی آپ بھی کیپ پہن لو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دوسری طرف بھی دیکھیں آپ کے سامنے پائپ کو ویلڈ کیا جا رہا ہے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں اور سائٹ میں کچھ یہ دیکھیں جو اس کے فلانچ ہوتے ہیں وہ بھی پڑے ہیں کچھ سولر پائپ جو ہیں ان کے اوپر یہ فلانچ وغیرہ لگانا بھی باقی ہیں تو جو جو ریڈی ہو چکے ہیں ان میں ویلڈنگ کا کام کیا جا رہا ہے اس کو موف کیا جا رہا ہے ایک طرف سے ویلڈ ہو چکا ہے پائپ تو دوسری طرف سے پھر اب اس کو ویلڈ کیا جائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ گرمی ہے اور گرمی میں یہ کام بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہاں پر لائک ضرور کر دیجئے گا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میکسیمم ایک پائپ کو کوئی بیس راڈ لگتے ہیں ویلڈنگ راڈ بیس لگیں گے ایک پائپ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے کافی سارے پائپ ہیں تو ون بے ون کر کے ان کو ویلڈ کیا جائے گا پھر ان کو گرینڈر کے ذریعے صاف کیا جائے گا پھر ان میں کلر کیا جائے گا وہ تمام چیزیں بھی آپ کو ضرور دکھائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وی آئی پی قسم کی ویلڈ کی جاری ہے ہر ورکر اپنے اپنے اسے کے پائپ کو ویلڈ کر رہا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھائیو ویس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سولر شیٹ کے پائپ کو ویلڈ کر رہے ہیں بچے سب سامنے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں بھی کیسے ویلڈ کیا جاتا ہے اسی طرح جب ان کو سکھائے جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ویلڈنگ کو کہ ویلڈنگ کیسے کی جاری ہے ایسا ایسا ہی سب سیکھتے ہیں کوئی بھی پیچھے سے سیکھٹ نہیں آتا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر اس کے لاب آپ کو آگے دکھاتے ہیں فلانچ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلانچ آپ کے سامنے موجود ہیں ان کو کیسے کٹائے کیا جاتا ہے میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو شیئر کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک انشاءاللہ رسکریپچن میں آپ کو دیکھ دیں گے تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں ان میں ہول لگا دیئے گئے ہیں نشان لگا دیئے گئے ہیں اب ان میں ہول کرنا باقی ہے تو ان میں ہول کیسے کیے جائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ کافی سارے یہ فلانچ آپ کے سامنے موجود ہیں میکسیمم جو ان کی موٹائی ہے چار ستر لگ بک چار ستر ان کی موٹائی ہے آپ موٹائی سے خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب یہ ہے کہ جو ان میں نشان لگا دیئے گئے ہیں پھر ان میں ہول کیے جائیں گے اسی طرح یہ دیکھیں چار چار ہول ایک فلانچ میں کیے جائیں گے یہ جو سولر شیٹ ہوتے ہیں ان میں جو فلانچ لگا جاتے ہیں ان میں چار ہی ہول کیے جاتے ہیں جو ہم سولر ٹرالی میں یہ فلانچ والا سسٹم لگاتے ہیں ان میں آٹھ ہول کیے جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہول کیسے کی جاتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے یہ زبردست بن کر ریڈی ہو چکی ہیں کچھ میں گرینڈرف گرہ لگا دی گئی ہے کچھ میں گرینڈرف گرہ لگانا باقی ہے تو پھر بعد میں ان کو سیٹ کیا جاتا ہے یہ جو پائپ آپ کو دکھائے ان کے اوپر سیٹ کیا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ان کی موٹائی آپ کے سامنے ہیں تو یہ بالکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ کافی سارے کافی تعداد میں یہاں پر یہ فلانچ موجود ہیں اب ان کو سیٹ کیا جائے گا اور جیسا جیسا کہ آپ کے سامنے پائی موجود ہیں ریڈی ہو چکے ہیں ان کو ویلڈنگ کیا جا رہا ہے اب آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو فلانچ ہے ان میں ہم نے ہول کیسے کرنے ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے برما مشین ہے اور اس کے اوپر یہاں پر یہ فلانچ رکھے گئے ہیں ہم فلانچ میں ہول کیا جا رہے ہیں پانی کی ایک بوٹل ہے بوٹل کے ذریعے اس میں پانی لگایا جا رہا ہے کیونکہ جب یہ برما چلتا ہے تو اگر پانی ہم نہیں لگاتے تو پھر یہ ہے کہ جو آپ کا یہ برما ہوتا ہے چل جاتا ہے پھر یہ اپنا کام ہی نہیں کرتا تو اس لئے یہ چیز ضروری ہوتی ہے جب ہم برما مشین میں کوئی ہول وغیرہ کرتے ہیں تو پانی ضرور پھینکنا پڑتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اگر ہم تھوڑی سی لاب پروائی کریں گے یہ جو برما آپ کے سامنے موو ہو رہا ہے یہ پھر ٹوٹ جاتا ہے اس لئے طریقے کے ساتھ ان کو یوز کیا جاتا ہے طریقے کے ساتھ ان میں ہول کیا جاتے ہیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ زبردست قسم کا یہاں پر کام کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب بالکل ان میں ہول لگ جائیں گے یہ چھے ستر کا یہاں پر ہول کیا جا رہا ہے اس میں چھے ستر کا قابلہ آئے گا یہ دیکھیں جناب آپ کے سامنے ماشاءاللہ بلکل اس میں ہول ہو چکا ہے اب یہ جو اس میں لاس ہول بچہ ہے اب اس میں ہول لگایا جائے گا اب آگے آپ کو دکھائیں گے جو سولر ٹرالی ہے اس کے مین سٹائن جو کہ چار سٹینڈ لگائے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے یہ سٹائنڈ بن کر ریڈی ہو چکی ہیں جو کہ ہم نے سولر ٹرالی میں لگانے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی وزنی یہ سٹینڈ بنائے ہیں ویسے تو ہم نارمل ہی بناتے ہیں لیکن یہ جو ٹرالی تیار کی جاری ہے بہت سپیشل ٹرالی تیار کی جاری ہے تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ ہم سٹینڈ کو نارمل لگائیں اچھے والے سٹینڈ لگائیں ہیں آپ کے سامنے ہیں اور نیچے ہم نے اس کے گول سی ٹکییں بھی لگا دی ہیں ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گئے یہ دیکھیں جناب جہاں جہاں پر آپ نے اس کو آپ ڈون کرنا ہوتا ہے وہیں پر آپ پھر اپنے نارٹ بولٹ سیٹ کر دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ نے کوئی فکس کرنا ہو یہ دیکھیں بہت زبردست قسم کے سٹینڈ بھی بن کر آپ کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ چار سٹینڈ لگائے جاتے ہیں دو بیک سائیڈ میں اور دو فرانٹ سائیڈ میں لگائے جاتے ہیں تو یہاں پر اب آپ آ چکے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے اب یہ جو ہم نے فلانچ آپ کو دکھائے ان میں ہول کیے جا رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں استاد آباز صاحبی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کچھ پائپ کی اور ریڈی کر رہے ہیں جو کہ وہ بھی کچھ باقی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پلیٹ پلیٹ کے اوپر پائپ اور پائپ کی چاروں اور طرف سپورٹیں اور یہاں پر یہ دو فٹ کا گونیا ہے جس سے پیمیش کرا کی جا رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اب یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے کافی سارے فلانچ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ کٹر مشین بھی ہے اس میں بھی کٹائی کا کام کیا جا رہا ہے اس پورٹیں آپ کے سامنے ان کو رگڑائی بغیرہ کیا جا رہا ہے آپ یہاں سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست زبردست قسم کا کام کیا جا رہا ہے تمام بڑھ کر اپنے اپنے کام کو بہت خوبی انجام دے رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ فائپ آپ کے سامنے موجود ہیں ان کو سیٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ابھی کچھ باقی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ان کو سیٹ کیا جا رہا دیکھا جا رہا ہے کہ کیسے کوئی کمی پیشی تو نہیں ہے صدائی میں کوئی فرق تو نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھئی بہت ہی مشکل کام ہے بہت ہی مشکل کام ہے کوئی بھی کام لے لیں آسان نہیں ہے محنت ہے محنت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ٹیر ہیں جو کہ ہمیں لگانے ہوتے ہیں سولر ٹرالی میں جہاں پر ہمارے جو پینل بغیرہ سیٹ ہوتے ہیں وہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اب سیدھا کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ٹیڑے بغیرہ ہوتے ہیں تو اس لئے پھر ان کو سیدھا کرنا ضروری ہوتا ہے پھر بات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم گرہ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا آپ کے سامنے ہیں وان بائی وان کر کے ان کو سیدھا کیا جا رہا ہے پھر ان کو ہم سیٹ کیسے کرتے ہیں یہ جو ہمارے پلے ہوتے ہیں ان کے سینٹر میں ہم نے ان کو لگانا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور جو پلے ہوتے ہیں ان کو کیسے فکس کیا جائے گا ٹرالی میں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جناب یہ ایک چادر کا پیس ہے تو اس میں سے ہم نے کیا کرنا اس میں سے ہم نے بنانا ہے اس کا انویٹر بکس تو انویٹر بکس اس چادر سے تیار کیا جائے گا یہ آپ کے سامنے ہے تو ما شاء اللہ پھر اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے جب یہ سب تمام چیزیں سیٹ ہو جائیں گی تو اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ ٹرولی کمپلیٹ کیسے ہوتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ آپ ان کو سیدھا کیا جا رہا ہے سیدھا کرنے کے بعد پھر ان کو سیٹ کیا جائے گا جو ہمارے پلے وغیرہ ہوتی ہیں ان میں ان کو سیٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ تو یہاں پر ما شاء اللہ زبردس قسم کا کام کیا جا رہا ہے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ میکسیمائی میں کوئی نو ٹیئر لگیں گے آپ کی ٹرولی میں تو اب آگے آپ کو دکھاتے ہیں شکنجے والا سسٹم تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جناب یہ ٹاپ لنکیں ہیں جو کہ سولر ٹرولیم کی بیک سیڈ میں ہم نے لگانے ہیں شکنجے تو یہ جو ٹاپ لنکیں ہیں یہ فیئے ٹریکٹر کی ٹاپ لنکیں ہوتی ہیں ان کو ہم نے سینٹر سے کٹ کر دینا ہوتا ہے اور پھر بعد میں ان کو ہم نے سیٹ کر دینا ہوتا ہے چورس پائپ کے فرانٹ سائیڈ میں اور بیک سائیڈ میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کہ اس کی مضبوطی زیادہ ہوتی ہے بینہ اگر ہم یہ سپورٹوں کے لگا دیں رلکل پائپ لگاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اس کو سینٹر میں کٹ کیا جائے گا تو جہاں پر یہ فکس ہوتے ہیں اس کی پلیٹے ہوتی ہیں ان کو گرینڈر وغیرہ لگایا جا رہا ہے اس کا ویزرٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ویزرٹ کرواتے ہیں کہ کیسے ان کی پلیٹوں کو ہم نے لگانا ہوتا ہے ابھی ان کو ویلڈ کیا گیا ہے ویلڈ کرنے کے بعد پھر گرینڈر کے ذریعے ان کی صفائی کی جاتی ہے تو آگے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ گرینڈر مشین کے ذریعے یہ جو نکے ہیں ان کو صاف کیا جا رہا ہے بلکل ابرابر کیا جائے گا ابھی ان میں ویلڈ کیا گیا ہے دونوں کو آپس میں اٹیچ کر کے ان میں ہم نے ہول کر دینے ہوتے ہیں پھر گرینڈر کے ذریعے ان کی صفائی کی جاتی ہے یہ دیکھیں جنابیہ آپ کے سامنے ایک نکہ ہے اس سے پہلے جو ویڈیو شیئر کی تھی اس میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ بلکل گول ٹکی ہوتی ہے پھر سنٹر میں ان کو کٹ کر دیا جاتا ہے آپس میں ملا کر ان میں ہول کر دیا جاتے ہیں پھر گرینڈر کے ذریعے ان کو آپ الگ الگ کر دیا جاتا ہے تو یہ ٹوالی کی بیک سیٹ میں لگائے جاتے ہیں پھر ان میں ہم نے شکنجے ویرہ سٹ کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو یہاں پر فکس کر کے اوپر والی سائیڈ میں کیا کیا جائے گا گرینڈر کے ذریعے اس کو صاف کیا جائے گا بلکل برابر کر دیا جائے گا تو اب آگے آپ کو دکھاتے ہیں جو ہمارے پلے ہوتے ہیں ان میں ٹیئر ٹیئر آپ کے سامنے یہ دیکھیں جناب آپ کے سامنے سنٹر میں ہم نے وہ ٹیئر لگا دیئے ہیں اب یہاں پر یہ ہے کہ ان کی پر میش ویرہ کی جا رہی ہے دونوں طرف سے ان کو برابر کیا جائے گا اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے بیرنگ بھی ان میں لگا دیئے گئے ہیں اب یہ جو ٹیئر ہم نے لگایا ہے اس کو ویلڈ کیا جائے گا ویلڈ کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویلڈ کیا جا رہا ہے اب اس کو ٹولی میں کیسے فکس کیا جائے گا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ تو بلکل یہ ایک پلہ دو پلے آپ کے سامنے بلکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں ویلڈ میں کی جا رہی ہے یہ ٹیئر آپ کے سامنے تو یہ دیکھیں جناب اس ٹولی میں ہم نے یہ چادر والا سیٹ اپ بھی کر دیا چادر لگا دی گئے ہیں فرانٹ اور بیک سیٹ میں ہم نے لگا دیئے ہیں چار پائی پٹی ہیں اور یہ دیکھیں اس کی فرانٹ سائیڈ خوبصورت قسم قسم میں ہم نے ڈیزیننگ کر دیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو کروائیں گے ماشاءاللہ اور انشاءاللہ ضرور کہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر سیٹ کر دی گئی ہیں اب آگے آپ کو دکھائیں گے کہ جو ہم نے پلے تیار کی ہیں ان کو اس میں کیسے سیٹ کرنا ہوتا ہے سعید علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ زبردس یہ پلے اب ان میں سیٹ کیے جا رہے ہیں آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ان میں ٹیر وغیرہ لگا دیے گئی ہیں اسی طرح تمام طرف پر ہم نے یہ پلے سیٹ کرنے ہوتے ہیں پھر بعد میں ہم نے ان میں بیرنگ سیٹ کرنے ہوتے ہیں جو کہ اس کے باہر والی سائٹ میں لگتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر یہ لگ چکے ہیں یہاں پر ایک لائک تو لائک ضرور کر دیجئے گا ماشاءاللہ اس سے سب کہہ رہے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک سیٹ اور یہ سٹینڈ بھی آپ کے سامنے ان میں ہم نے لگا دی ہیں تمام چیزیں کافیت تک اس میں سیٹ ہو چکی ہیں اب یہ کچھ اور پلے اب ان کو بھی سیٹ کیا جائے گا ویلڈ کیا جائے گا ان میں ٹیر وغیرہ لگائے جائیں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست قسم کا یہاں پر کام کیا جا رہا ہے شدید قسم کی گرمی ہے بھئی گرمی میں بہت مشکل کام ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ جو یہ ورکر کام کر رہے ہیں ان کی حمت ہے حمد کو سلام ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ٹرالی کا خوبصور منظر آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شے پیچھیں جو چکے ہیں ماشاءاللہ پہلے میں اور اب میں کافی زیادہ فرق ہے کافی چیزیں اب اس میں سیٹ ہو چکی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر استاد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کیس کی باہر والی سائٹ ہے اس میں ہم نے جو یہ لاک والا سسٹم لگانا ہوتا ہے وہ سیٹ کر رہے ہیں باہر والی سائٹ میں بیرنگ ویرا بھی لگ چکے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں بیرنگ آپ کے سامنے سیٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ چائدر بھی لگ چکی ہے چار پائی والا سسٹم بھی بنا دی ہے یہ دیکھیں جناب آپ کے سامنے ہیں سارا کچھرہ اوپر کی طرف آتا ہے جب ہم نے ویلڈ کرنا ہوتا ہے وہ یہ دیکھیں جناب زبردست جہاں پر بھی ایک لائک ضرور کر دیجئے گا ماشاءاللہ یہ سسٹم بھی اس میں ایڈ ہو چکا ہے جو کہ بجتا تھا اب اس کے بعد ہم نے لگانا ہوتا ہے اس میں انویٹر ویکس وہ بھی لگایا جائے گا اور اس کی سب سے خوبی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا ٹائر والا سسٹم ہوتا ہے وہ ہم نے اس میں وی آئی پی قسم کا لگایا ہے اور اس ٹرالی کی جو قیمت ہے بہت زیادہ ہے میکسیمم یہ چھے لاکھ میں ٹرالی بن کر یہ ریڈی ہوئی ہے کیونکہ اس میں تمام چیزیں تمام مارٹیریل آلا کوالٹی کا لگایا ہے آپ کے سامنے ہی ہے آپ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست قسم کی ٹرالی بن کر ریڈی ہو چکی ہے بیک سیٹ میں بھی دیکھیں تمام چیزیں لگ چکی ہیں اب یہاں پر اس کو ویلڈ کیا جا رہا ہے اس کے بعد اب آگے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ اور تو ماشاءاللہ یہ کام زبردست ہو چکا ہے ٹرالی بن کر ریڈی ہو چکا ہے یہ کچھ خوبصورت سیٹ کے مناظر آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ اس کی فرنٹ سیٹ بھی آپ دیکھیں تمام چیزیں لگ چکی ہیں ابھی اس میں ٹول بکس لگانا باقی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے پائپ بنایا تھے سولر شیڈ کے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ویلڈ ہو چکے ہیں اب ان میں پینٹنگ کا کام کیا جا رہا ہے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ون بے ون کر کے ان کو کلر کیا جا رہا ہے بلیو کلر کیا جائے گا تمام پائپ میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک ایک چیز کو اچھے سے کور کیا جائے گا اب دیکھیں اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے پہلے کی نسبت اور اب کی نسبت آپ کے سامنے ماشاءاللہ تمام پائپ کو ون بے ون کر کے کلر کیا جائے گا انشاءاللہ آئی خوف فل کے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہماری کوشش اچھی لگی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور اگر آپ ہمارے چینل گرین پاکستان پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ بشرتزم کے پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک اوٹ نئی دلچسپ اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اور دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ and take care bye bye